چٹنی ہے جس کی رسپی میری چینل پر موجود ہے اور یہ کھیرے ہیں جو کہ سبزی والے سے مل جاتے ہیں اور دھنیا بھی یہ مل جاتے ہیں بہت آسانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس اس میں تحمینا عزیز اور آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو دیکھیں گے ہمارے کیچن میں بڑھنے جا رہے ہیں زبردستے چکن ملائی بوٹی ریسٹرنٹ اسٹائل مطلب آپ جب ایک ایک اسٹائل فالو کریں گے ریسٹرنٹ اسٹائل بنے گی ہم آپ کو لکھے دینے کیا ہوتا ہے بہت آسان سی ریسپی ہے بہت ہم سائے کے بڑھتے ہیں ملائی بوٹی ریسٹرنٹ اسٹائل اس کے لئے سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں میں نے چکن لے لیا ہے اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ تک بہت 1.5kg چکن تھا اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہے میں نے لیا تھا تقریبا تین سے چار کیبل سپون دہی چار سے پانچ میں نے لیا تھا ہری مرچیں ہری مرچیں کم زرے کر سکتے ہیں تھوڑی تھی اس میں کریم ڈال کے اس کو سمپلی میں نے بلینڈ کر لیا تھا کوئی نمک بغیرہ میں نے شامل نہیں کیا اسی سے جناب اس کا فلیور آئے گا اس کو اس میں شامل کر لیجئے واوا سبحانہ بی پر 1.5 تی اسپون یا 1.3 تی اسپون کر لیجئے اگر سپائس کم پسند ہے وائٹ پیپر 1.3 تی اسپون لہسن کا پاوڈر ہے آپ اسے 1.5 تی اسپون شامل کر لیجئے ادرہ کا پاوڈر ہے یہ بھی 1.5 تی اسپون شامل کر لیجئے اور یہ کریم ہے اس میں دو ٹی بل سپون میں ڈال رہی ہے اور اس کا اسپیکچولا کی مدد سے گلم مکس اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اچھا یہ بڑی زبردست طریقے سے ہو چکا ہے اس کو کامس کم 3 گھنٹے کے لیے زیادہ زیادہ اوور نائٹ آپ مارینیٹ ہونے کے لیجئے اچھا یہ بڑی زبردست طریقے سے مارینیٹ ہو چکے ہیں اچھا یہ دیکھئے یہ اسٹکس کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں یہ بڑا ایزیلی مارکٹس میں آویلیبل ہوتی ہیں اس کو اس میں دھگا لیں آپ اچھا زبردست طریقے سے مطلب آدھا ریسپی بن چکی یہ اب نیکس اسٹپ کی طرف بڑھتے ہیں اچھا 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 اور اس کے اندر یہ سٹینڈ جو کہ آپ کو مل جاتے ہیں نہیں ملتا تو اپنے دائیں بائیں اس میں پاکستان نہیں ہونے کا وائد اچھا پوچھ لیں آپ کو مل جائے گا اس پر پیسے مطلب جنگ کہ ہے نہیں مارا بلسا چا گیا اس کے لیچے میں میڈیوم فلیم آن کرتی اس کو میں پلیس کر دی ہوں ٹھاچھا دو منٹ کے لئے دو منٹ کے لئے میڈیم فلیم میں زائس کو کر لیں گرم شرم اور دم بھائی فلیم اس کو تقریباً 20-25 منٹ کے لئے کوئی پانی میں نہیں ڈالا کچھ بھی میں اس میں نہیں ڈالا بس اس کو لو فلیم میں 20-25 منٹ کے لئے لانکہ چکن جس سافٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں مرحباً جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جیسے کھل در خوشبو کے جھوکے ہیں ایسے ترسٹ میں میں آپ کو بتایا ہوں اچھا چھے سین ایسا ہے کہ اب میں یہ کتنا سبسٹی کیسے صافت ہو چکے ہیں میری چھتی ساتھ میں ہی سکیری کے صافت ہو چکے ہیں اب میں ایک لے لیا ہے دیس ستاوہ اس میں تقریباً 2-3 ٹیبل سپون میں نے شامل کر دیا ہے کوکیں گوائی دیس ساتھ میں ہے اور اس کو رکھ دیجی اب بلکل جب تک آپ اس کو فرائے کریں اب بلکل جب تک آپ اس کو فرائی کریں اس کا دبادس خوبصور سنہری گولڈن کلر آ چکا ہے اور بابر کہہ رہی ہزاری ہے کہ اس کو دبادس آ رہی ہیں اس کو کوئلے کا دھوں گے دھوں گا کیا یہ میرا جو کورگ ہے اس سے یہ پوری اچھلہ کورگ ہوگا مجھے مجھے دوبارہ سے اس کو استعمال کرنا پڑے گا دوبارہ سے میں نے فرائی کی ہوئی چھکن کی پیسز جہاں اس میں رکھتی ہیں اور کوئلے کورگ اس میں رکھا توڑا سے اس میں کوکنگ باہر شامل گیا اور اس کو کورگ گیا اس کو جب تک اب آپ کورگ رہنے دیں جب تک یہ جو ہے وہ اس میں کوئلی ہو جاتا ہے ریسٹرنٹ سے بھی اچھے سٹائل سے اس کو رکھا لے اچھا جی سو پیپل جس لوگ ایک اچھا پلیٹر بنا دیا اس کو جب تک سے رکھا لے یہ چھٹنی ہے جس کی ریسپی میری چینل پر موجود ہے یہ کھیرے ہیں جو کہ سبزی والے سے مل جاتے ہیں اور دھنیا بھی یہ مل جاتے ہیں بہت آسانی سے اچھا جن کے آپ اس کو اس طرح سے سرب کیا کریں کہ اس کے مزے کے ساتھ اس کو دیکھنے میں بھی مزا ہے یہ دیکھیں کتما جوسی ہے یہ اس کے ساتھ سے دوپ چکا ہے بسم اللہ مرحب یہ اتنا مزیدار ہے کہ آپ کو بتائیں نہیں سکتی آپ اس طرح سے اس طرح سے پلیٹر بنائے گا اور کسی کو بھی آپ دے دیجئے جس سے آپ کو کام ہو جائے گا میں اس ریسپی کو بے فکر ہو کہ اپنی خالب اوپر چین آئینا دی سب کو ساتھ شیئر کر دیجئے میرے گلے خراب کہ ٹھیک ہونے کے دعا کریے آپ ہم آئے ٹیک کیر اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی